نمازکار کرک بس پہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں گورف کپور میرے ساتھ زہیر خان اور پارتھر پٹیل بات کر رہے ہیں ہم آج دوسرے ٹی ٹوینٹی انتراشتر کی بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ میں پانچ میچ کی یہ شرنکلا پہلا میچ بھارت نے جیتا دو وکٹ سے وشاقہ پٹنم میں اور اس کے بعد سواری پہنچی تیرو ونن تپورم وہاں پہ آسٹریلیا نے ٹوز جیتا اور بھارت کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے بھیجا اور بھارت نے بلکل آڑے ہاتھوں لے لیا آسٹریلیا کے گیندبازوں کو نمبر ون ٹو تھری نے چلائی مہاراجہ مکسی تینوں نے بنائے ارشتک اور اس کے بعد انت میں آکے رنکو سنگھ نے کری دھواندار بلے بازی ہوای فائر اور اس کے ساتھ بھارت پہنچ گئی دو سو پہنچ گئی دو سو پہنچ پر چار وکٹ کے نقصان پر آسٹریلیا آئے بلے بازی کرنے کے لیے چار وکٹ جلدی کھوئے انہوں نے پر اس کے بعد ان کے پانچ چھے ساتھ نے رن بنائے پر افسوس ٹو لٹل ٹو لیٹ جسے کھا جاتا ہے ہوا یہ آسٹریلیا کے ساتھ پارتھیو آئی تھنگ سب سے پہلے تو ہمیں بات کرنی پڑی گی بھارت کے بلے بازی کی پاور پلی جو ہوا ستتر رن کا بیسکلی یاشاشفی جیسوال کے وجہ سے جی بلکل یاشاشفی جیسوال کے جب ہم نے آنکڑے دیکھے پچیس گیندوں میں تریپن رن بنائے تو کوئی سوچ کے ایسا لگا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے شوٹس لگایا ہوں گے بہت بڑے چھکے لگایا ہوں گے لیکن جس طرح سے انہوں نے بلے بازی کری کبھی بھی ایسا زور سے مارنے ہی کوشش نہیں کری پیس کا بہت بڑیہ استعمال کیا جب جب بھی تھرڈ بین کے اوپر سے چوکا مارا ہے یا کور کے اوپر سے جب میکسویل گین باز بازی کرنا ہے تو کافی جو کرکٹنگ شوٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملا تو اس لیے آپ کو سٹرائک ریٹ بھی بہت زیادہ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح سے بلے بازی کر رہے تھے کنٹرول میں نظر آ رہے تھے اگر جب شوٹ گین بازی کری تو آپ کو دو ہک شوٹ بھی دیکھنے کو ملے تو کمپلیٹ جگہ پہ ہر جگہ پہ انہوں نے رنس بنایا ہے اور پچیس گین میں تریپن رن پاور پلے سے پہلے رن بنا دینا بہت بڑی بات ہے ستتر رن تو بہت ہوتا ہے باور پلے میں بلکل اور زیک ہم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا لے کے آ رہے ہیں ایکس لے کے آ رہے ہیں پیڑ گرہ رہے ہیں آپ ایسے کھمارے ہیں بلہ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ جیسے گرم چھوری مکھن میں چلا رہے ہیں تو یہ شسفین آج وہ گرم چھوری والا کام کیا ہے اور انہوں نے شروعات اس طریقے سے کی نا مطلب جب آپ دیکھ رہے تھے کہ آسٹریلیا کے جو گیند باز آج انہوں نے کھلایا تھے ایک تو پہلے جیسن بینڈ آف کو کیسے انہوں نے باہر رکھا کیا وہ چوٹل تھے یا ان کو باہر رکھا گیا ہے وہ ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی کیونکہ اس بولنگ اٹیک کے ساتھ پھر آپ ہمیشہ گیند کی پیچھے ہی چلو گے کیونکہ جس انداز میں بھارتی بلے باز بلے باز ہی کر رہے ہیں تو اگر انہیں ایسے شروعات ملے گی ہو تو پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ دو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے آج دو جلدی آؤٹ نہیں ہو تو کیا دیکھنے ملا آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر اسی طریقے سے گیم چلے گا تو یہ بھارتی بلے باز ہی بہت اچھے فارم میں بہت ایک اچھے کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر اس گیم باز ہی کے ساتھ آپ اس طریقے کا امپیکٹ نہیں لاسکتے آپ گیم کو اچھی طریقے سے نہیں پھگڑ پاؤ گے یہ بات تو تیہ ہو گئی آج کے میں بلکل اور تین اوور تھے ان فیکٹ بھارت جب بلے بازی کر رہی تھی تین اوور تھے آسٹریلیا کے جو بیس رن کے اوپر گئے تیس رن کا اوور ایک چوبیس رن کا اوور ایک اٹھائیس رن کا اوور تو جو بھارت کے بلے باز تھے انہوں نے بھی اپنے گین باز چنے اور ان کے پیچھے گئے جس گلن میکسول کو چنا شاون ایبٹ کو چنا تو آج مطلب چن چن کہے کے کماروں گا والا تھا آج جی بالکل جس طرح کا اپروچ جو ہمیں ابھی دیکھنے پر ملتا ہے اس طرح کا اپروچ دیکھا کہ پہلے گین پر اگر چھککا لگ گیا تو اس کے بعد پتا چل جیسے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بولر انڈر پریشر ہے تو اس کو اور زیادہ پریشر میں ڈالا کیا اور بڑے شوٹس کے لئے اور اسی لئے آپ کو تین اوور ایسے دیکھنے کو ملے کہ جو بیس رن سے زیادہ کے گئے اور جب آپ جس طرح کی بولنگ لائن اپ ہے آپ ہمیشہ انڈر پریشر ہی رہیں گے تو انڈین کانفیڈنس ہوں گے کہ انڈین بیٹرز کو پتا ہے کہ ایک بولر کو اگر ماریں گے تو پھر دوسرا بولر ہمیں آؤٹ کرنے کے لئے نہیں جائے گا وہ دیفینسیو سوچ کے ساتھ ہی جائے گا تو ای ٹھنک ایگزیوکیشن تو ہوا ہی بہت بڑیا لیکن ایک سوچ بہت بڑیا تھی اس لئے آپ کو رن ریڈ بھی آسٹریلیا کے گین بازوکی انیس کی دیکھ رہی ہے اٹھارہ کی دیکھ رہی ہے اس لئے جا کے آپ کو دو سو پینٹیس رن کا ٹارگٹ بن چکا اس لئے کہ اس دو سو پینٹیس میں ایک چیز چھپ جاتی ہے اور جو اگر ہم وہاں پہ تھوڑا سا کھو دیں اس کو تو ایک اور چیز ہمیں نکھر کے آئے گی وہ یہ ہے کہ پاور پلی اچھارہ ساتھتر رن کا پر اس کے بعد ساتھ سے دس کے بیچ میں صرف رن آب آل بنائے ایک وکٹ گئی ہو اور آپ نے ان چار اور میں صرف چوبیس رن بنائے ہو تو وہاں پہ میچ آپ پیچھے ہو سکتے ہیں پر اس کو بچایا رنکو سنگھ نے جب انہوں نے اکتیس رن انت میں مارے صرف نو گیندوں پر تو یہ یہ بات کہیں پہ چھپ رہی ہے اور رنکو سنگھ کی جو پاری ہے وہ کتنی مہتوپوڑھ ہیں وہ یہ بتاتی آپ کو ساتھ سے دس کے بیچ میں جو اس کو کور کیا ہے انہوں نے ہاں بالکل اور ان کو آج جو اپنا نومل ان کا نمبر ہے اس کے آگے بھی بھی جا گیا تھا مطلب وہ ایک اچھی چیز بھی آپ کو بھارتی ٹیم سے دیکھنی ملی ٹیکٹیکلی کہ جب آپ اچھے پوزیشن میں ہو تو آپ رنکو سنگھ کو اوپر کیجئے کیونکہ یہ اس طریقے کا پربھاؤ یہاں پر میچ پر ڈال سکتے ہیں اور انہوں نے آج کیا بھی ہے لیکن جب آپ پہلے وہ جو سات سے دس اور کا جو بات کر رہے ہیں جب چھے رن پرتی اور چل رہا تھا میچ تو وہاں پر اگر آپ دیکھو گے کہ وکٹ اس طریقے کا تھا مطلب آپ یہ جو دو سو پیتیس رن دیکھ رہے ہیں اس میں بھارتی ٹیم کی بہت اچھی بلے باز ہی شامل ہے اگر آپ وہ اٹھا مطلب یہ ability ہے یہ skill ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کو دیکھنی ملی جس طریقے سے یششوی نے کھیلا ہے شروعاتی سمیہ میں آپ نے کچھ اچھی گیندے بھی دیکھی ہے لیکن یہ format ایسے چلتا ہے نا کہ آپ اسے ان گیندوں کو نظر انداز کر جاتے ہو جب ایک ٹی سنگا کی بھی گیند گری تھی جادہ باؤنس ہوئی تھی تو رتراج جس ٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے نا یہ کچھ اس طریقے کا وکٹ تھا لیکن اس کے ارد گرد جو کہ انہوں نے انکر کا رول کھیلا ہے اور ان کے ارد گرد جس طریقے سے ہشان نے بلے بازی کی ہے جس طریقے سے آپ کو یششوی نے شروعات دی ہے تو اس کے قارن آپ اس طریقے کا دباؤ وہاں پر آسٹریلین گیند بازوں کے اوپر بنا پائے اور اس کے بدلات آپ یہاں تک پہنچ پائے تو اس میں اوپر کا یوگدان تو بہت بڑی ہے آپ بھلے سلوڈ آن ہو گئے لیکن آپ کا پلیٹ فارم اتنا سٹرانگ تھا اور وہاں پر اس میں ساتھ ہی آپ رنکو سنگھ کی وہ پاری جوڑ دو تو پھر آپ کو وہ بیس رن جادہ ہی ملیں گے بلکل تو آج بھارتی بھلے بازی جو تھی وہ بلکل بزنس موڈل اس کا تھا قدو کٹے گا سب میں بٹے گا اور الگ الگ پیس سب نے لیا آپ دیکھیں کہ ریتو راج گائی کورڈ نے سنبھالا تھوڑا سا پھر بھی 135 کے سٹرائی کریٹ پہ ختم کی انہوں نے اپنی پاری یا شرسوی جیسوال نے رن تیز مارے شان کشن نے رن تیز مارے اور رنکو سنگھ نے تو مطلب راکیٹی چلا دیا وہ تو ہر باری چلا دیا میچ کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا رول ہے اس ٹیم میں لاس پانچ اوور میں بیٹ کرنا تو میں فنش کرنا چاہتا ہوں گیم میں جانتا ہوں فنش کیسے کرنی چاہیے گیم اور اتنے تھنڈے لگتے ہیں نا ہینڈ میں مزا آ جاتا ہے ان کی بللے وازی دیکھ کے میں فین ہی نہیں ان کا سوپر فین بن چکا ہوں میں کیا پھر آسٹریلیا آئے بللے وازی کرنے کے لیے اور ان کا کچھ الٹا رہا ان کا پاور پلئر آ تھوڑا سلو پر سات سے دس کے بیچ میں انہوں نے ایکسیلیریٹ کیا کیونکہ مارکس ٹوینس اور ٹیم ڈیویڈ تھے تھوڑا سمیں انہوں نے لیا آنک جمی ان کی اس کے بعد بال کو وہ سٹریلیم کے باہر ہی ماننے لگے پار تھے جس طرح سے بلے وازی کر رہے تھے اور جس طرح کا ٹارگیٹ چیز کر رہے تھے تو ویسے دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی چوئیس تھی نہیں کہ ان کے پاس ویسا کوئی سمیں تھا نہیں کہ سنگل لے کے تھوڑا ٹائم لے پھر گریننگ بیلڈ کرے ان کو اسی رن ریٹ سے رنز کرنے تھے اور اسی طرح سے بلے وازی بھی کری اور جس طرح کہ انہوں نے شوٹس کھیلے وہ زیادہ ان کی تعریف کرنی ہوگی کیونکہ پرسنٹیج شوٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر جو چھکے گئے وہ سامنے کی طرف گئے لانگ آن لانگ آف کی طرف گئے اور جب گینڈ ڈیو والی ہو جاتی ہے گیلی ہوتی ہے تو سکٹ کر کے تھوڑی نیچی رہتی ہے سیدھی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو سیدھے بلے سے کھیلنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اور دونوں کے پاس اتنی طاقت ہے وہ اسی طرح سے بلے وازی کر رہے تھے تو اس سمائے پہ تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آسٹریلیا وہاں تک پہنچ سکے ٹو تھرٹی فائیو تک لیکن جیسے ہی وہ آؤٹ ہے اس کے بعد تو کوئی چوئیس بچی نہیں تھی وہاں پر جی اور آج ضرور ایک اور جاتے جاتے بات کرنی پڑے گی بھارتی سپینرز کی روی بشنوی اور اکثر پٹیل نے ایک ساتھ جو جھگل بندی نے جو بال ڈالی ہے آج آئی ٹھنک آپ روی بشنوی کی بات کر سکتے ہیں اور پھر باپو سیم سٹیٹ کی ہیں تو پارتے ہوں ان کے باتے بتا رہے گی پٹیل پٹیل بھائی بھائی روی بشنوی کا تو کمال کا دن راج مطلب اوپر سے شاٹ کو تو انہوں نے آؤٹ کیا تھا لیکن سب سے بڑا وکٹ تھا وہ انگلیس کا کیونکہ وہ ایک شتک ویر تھے آسٹریلین ٹیم کے لیے پہلے میچ میں اس کے بعد جب آپ اگلا میچ کھیلتے ہو تو آپ سب اس کی پھر تیاری کر کے آتے تو وہ اگزائم اچھی دریگی سے پاس کیا بشنوی نے کیونکہ انہوں نے بشنوی کو آڑے ہاتھ لیا تھا پچھلے میچ پہ تو آج انہوں نے وہ حساب وہاں پر ضرور برابر کر دیا ان کے ساتھ اور اس کے بعد جب وہ پارٹنرشپ پنپ رہی تھی ٹیم ڈیویڈ اور سٹوئنس کے بیچ میں تو وہاں پر آپ نے واپس کس کو دیکھا بشنوی کو دیکھا جنہوں نے وہاں پر وہ وکٹ ڈلایا کیونکہ وہ آخری اور تھا اس کے بعد واپس فارس بولت آنے والے تھے ڈیو ہے دباہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کبھی کبھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس فورمائٹ میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ دس اوہر تک میچ اگر آپ دیکھو گے تو وکٹے صرف آسٹریلین ٹیم نے زیادہ گواہی تھی لیکن ایک سو تین چار پے اور بھارت ایک سو ایک پے زیادہ رنوں کا اتنا فاصلہ نہیں تھا تو وہاں سے بھی آپ کو اگر وکٹے ہاتھ میں ہوتی یا میتھیو ویڈ تھوڑا اور لیٹ آتے بلے بازی کرنے کے لیے یہ دونوں کی پارٹنرشپ تھوڑی اور ہوتی ہے اوپر سے بلے باز تھوڑے اور اگر رن بنا لیتے یا وکٹے کم گرتی تو پھر وہ چیزیں دباؤ بناتی ہے ساتھ میں آپ ڈیو جوڑ لو یہ ہم نے دیکھا ہے تو بھارتی ٹیم کی وہاں ہی پہ داد دینی ہوگی کہ جو چیزیں بلکل ہاتھ میں جو چیزیں کرنے چاہیے وہ اس گیند بازی نے بہت اچھی طریقے سے کی ہے اور آج کا دن تو ایسے ہی تھا نا بھارت ہی بھارت تھا ہر جگہ اور آسٹریلیا کو انہوں نے چاروں خانے چت کر دیا مطلب آسانی کے ساتھ تو وہ روی بشنوہ کی بات ہے اور اب وہ گیند باز جن کی ہائٹ میری جیسی اور سرنیم آپ کے جیسا ان کی بات اور ان کی گیند بازی ویسی ہی رہتی ہے نا ہر بار سٹم ٹو سٹم گیند بازی کرتے ہیں پاور پلے میں گیند بازی کرتے ہیں سب سے مشکل ہوتا ہے جب آپ گیند بازی کرنا آتے ہیں اور خاص کر کے آپ میکسویل کو گیند بازی کر رہے تھے پلاننگ بہت بڑیا دی کیونکہ آپ جب بھی بھی میکسویل کو دیکھتے ہیں تو وہ روم بناتے ہیں ان کو مارنا ہوتا ہے کور کے اوپر سے یا لانگ آف کے اوپر سے لیکن یہاں پہ انہوں نے دو فیلٹر لگائے تھے ڈیپ میڈ وکیٹ اور لانگ آن تو ان کو وہ جگہ نہیں دی بڑے شورٹ کھلنے کے لیے تو اکسر پٹیل بھی چار اور میں پچیس رن دیے جس میں ایک سو نمی رن بنے تو اور مشکل جگہ پہ گیند بازی کری ہے تو جو بیسیکلی جو ایسا ہی ہوا کہ جو کام وہ پہلے کرتے آئے تھے ان کے لیے بھی کم بیک کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ڈسپانٹمنٹ کے بعد آ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں مسا اٹھ ہو گئے وہاں سے پھر کم بیک کرنا وہ آثار نہیں ہوتا لیکن آج بھی انہوں نے بڑیا گیند بازی کری ہیں بلکل تو جیسا کہ زیک نے کہا آج بھارت نے آسٹریلیا کو چاروں کھانے چت کر دیا دو شنیے کی بڑت لے لی ہے اب اس پانچ میچ کی شنکلہ پر اگلا میچ ہے منگل وار کو وہ ہوگا گوہاتی میں کیا بھارت اس سیریز کو پیک اپ کر سکتی ہے اس میچ میں پر یہ تو منگل وار کو ہی دیکھا جائے گا تو چلیے منگل کو ہوگا دنگل تب ملیں گے ہم آپ سے بہت بہت شکریہ پارتے پٹیل اور زہیر کان کا thank you very much میں ہوں گولف کپور دیکھتے رہیے سنتے رہیے لطف اٹھاتے رہیے سنتے رہیے